السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میرا مطب یوٹیوب چینل ویورز آج کی ویڈیو ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں بہت ہی زبردست بہت ہی بہترین انفارمیٹی ویڈیو آپ خگل کی فارمنگ کر کر کیسے لاکھوں روپے اپنی بنجر زمین سے کما سکتے ہیں تو ویورز یہ دیکھیں ایک سال پہلے ہمارے یہ دوست ہیں ان کے ساتھ ہم نے یہاں پر یہ خگل کی فارمنگ کروائی تھی اور آج آپ الحمدللہ دیکھیں یہ درخت ہم نے یہ تقریباً چار سے پانچ فٹ کے بلکل باریک تنے تھے جو ہم نے ادھر ان کے ساتھ آ کر یہ لگوائے تجربہ کرنے کے لئے تو ہم نے یہاں پر ان کے ساتھ یہ انسٹال کروائے تھے تو میں آپ کو معلومات دیتا ہوں اگر آپ کی بنجر زمین ہے تو آپ اس کو بنجر نہ رہنے دیں بلکہ آپ اس سے سونا اگلوا سکتے ہیں تو خگل کی فارمنگ اگر آپ نے کرنی ہو تو یہاں پر ایک دنال کے اندر ستر سے نوے پوتوں تک ادھر ہم نے لگوائے تھے تو اگر آپ کے پاس زمین سیدھی سیدھی ہے تو آپ اچھ طرح یہ دیکھنے یہ پانی سے یہ دن کی آف باشتے ہیں یہ سوٹی سوٹی نادیاں بنوائی تھی تو یہ آپ دیت میں پہلے آپ یہ نادیاں بنوائیں اپنی زمین کو تھوڑا سا رخت کرا لیں پھر اس کے اندر آپ یہ سٹیپ بائی سٹیپ اب میں آپ کو بتاؤں کہ ایک درخت سے دوسرے درخت کا جو فاصلہ ہے وہ ہم نے چھ فٹ کا رکھا تھا اور یہ جو بیچ میں ہم نے یہ ادھر کیمرہ میں اگر دکھائیں اس درخت سے اس درخت تک کا جو فاصلہ ہے وہ تقریباً دس سے گیارہ فیٹ ہے اور ایسے ایک لائن کے اندر جس نالی سے ان کو پانی ملنا ہے اس کے اندر ہم نے چھ فٹ کا فاصلہ درخت کا دوسرے درخت سے رکھا ہے تو اسی طرح آپ بنائیں اور ایک کنال کے اندر ستر سے نوے فوتے تک آپ ایڈ کر سکتے ہو تو الحمدللہ آپ دیکھیں یہ درخت کی آپ موٹائی دیکھیں یہ کھگل کا درخت ہے ماشاءاللہ تقریباً اس کا اب حاضر جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کا تقریباً وزن ہوگا دو سے اڈھائی من یہ تقریباً ایک سال دو تین ماہ کا یہ درخت ہے بلکل تنہ تھا اس کی اصل میں سب سے پہلے آپ اس کو پانی لگانے کے لئے یا پانی کرنے کے لئے پہلے آپ بندوبت کریں اچھ کل سولر سسٹم آگیا ہے چونکہ گرم علاقے کے اندر خرق سفیتہ سیڈس جو خائن اور کافلہ یہ درخت زیادہ ہوتے ہیں اگر آپ نے فارمین کرنی ہے کھگل کی تو آپ یہ دیکھیں یہ تقریباً پانچ سال کے اندر بیس سے سیٹھ من کا درخت بنے گا اگر آپ اس کی ریگولر ہاں پاشی کرتے رہیں اس کو پانی لگاتے رہیں اور کچھ ویورز ہمارے اور سبسکرائبر ہم سے وہ پوچھتے ہیں کہ کیا اگر ہم کھگل کی فارمین کریں کھگل کے درخت کو اگر خاد وغیرہ دینی ہو یا کوئی دوائیں استعمال کرنی ہو تو میں آپ کو بتاتا ہوں جسٹ یہ اللہ تعالی کا فضل و کرم ہے اللہ تعالی کی انعیت ہے کہ ہماری اس سرزمین کے اوپر اور ہم نے جو اپنے علاقے کا ویزت کیا بھی اور درخت لگوائے بھی تو یہاں پر جسٹ اگر آپ اس کو پانی دوگے تو یہ تیزی سے اس کی نشو مما ہوگی اگر آپ پانی نہیں دوگے ایک سے ڈیڑھ ماں پانی دوگے اور اس کے بعد اگر پانی نہیں بھی لگاؤگے پھر بھی یہ درخت آپ کے نشو مما پائیں گے یہ اپنی جڑوں کو ملکوز کر یہ پانی تک یہ اٹھ چلی گئے لیکن اگر آپ اوپر ٹھین کو پانی لگاؤگے پھر جہاں پر دس سال کا اس نے چالیس منگ کا درخت تیار ہو رہا ہے تو وہ آپ کا پانچ سے چھ سال کے اندر درخت تیار ہوگا تو نارملی جو ادھر کمزور سے کمزور فارمنگ کے فارمر کے پودے ہیں تیار ہوئے ہیں وہ تقریباً دس سے پندرہ منگ کھگل کا جو نارمل ریٹ ہے چار سے پانچ سال کا ویٹ ریٹ تو اگر آپ اس کے اوپر محنت کریں آپ پاشی اس کی صحیح ہو تو انشاءاللہ اس کی نشو مما بھی پیادہ ہوگی یہ تقریباً تیس سے چالیس منگ تک کا ایک درخت ہو جاتا ہے جس کے اندر سے اوور سائز کا ٹیمبر بھی نکلتا ہے کریٹ بھی نکلتا ہے اور بقایا جو ہے یہ چپ بورڈ بنانے کے لئے بہت ہی بہترین لکڑی ہے کھگل کی تو میں آپ کو انفارمیشن دوں اگر آپ ایک کنال کے اندر ستر درخت لگاؤ گے تو پانچ سو چھپن یہ آپ کے ایک اکڑ میں آئیں گے اور یہ جو درخت سے درخت کا نالے کے اندر آپ نے فاصلہ رکھنا ہے وہ چھے سے سات فیٹ رکھنا ہے اور پھر یہ جو سنٹر میں آپ نے یہ درخت سے درخت کا ایک نالے سے دوسرے نالے کا اگر آپ نے فاصلہ رکھنا ہے تو وہ دس سے بارہ فیٹ آپ رکھو تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس کو کیجئے گا اللہ تعالیٰ آپ کے کاروبار میں برکت ڈالے اور اپنی بنجر رمین کو بنجر نہ رہنے دیں آپ اس کے میند کریں درخت لگائیں اور یہ تو آپ نرسری سے اس کا پودہ خرید کروں گے یہ بہت سستہ آپ کو ملے گا کہیں پہ یہ ایک روپے کا بھی ہے ایک روپے سے میکسیمم یہ پانچ روپے میں آپ کو ملے گا جیسے جیسے قد پودے کا بڑھتا جائے گا اسی حساب سے اس کی روپے کے اندر یعنی اگر ایک سے ڈیڑھ فیٹ کا پودہ آپ لوگے تو وہ ایک سے دو روپے میں آپ کو ملے گا اور اگر دو فیٹ سے چار فیٹ تک کا آپ لوگے تو وہ آپ کو تین روپے کا ملے گا پانچ فیٹ سے چھ فیٹ تک کا لوگے تو وہ آپ کو پانچ روپے میں ایک قدہ پڑے گا تو یہ بہت ہی آؤٹسٹینڈنگ بزنس ہے تو کیمرہ اگر آپ کو دکھائیں تو بہت ہی زبردست ان کی نشون تو ویورد میں آپ کو یہ معلومات دے دوں کہ اگر آپ کی زمین میں کہیں پر ٹیلے ہیں اور کہیں سے نیچے ہیں کہیں پر دھلوان ہے اوپر نیچے اگر آپ کا آپ کی جو زمین ہے آپ کا جو رکبہ ہے وہ لیول نہیں ہے زمین سیدھی نہیں ہے تو آپ وہاں پر سولر سسٹم لگائیں اور پھر ڈریپ سسٹم لگائیں ڈریپ سسٹم سے آپ کے تمام زمین کے جو پودے ہیں وہ آرام سے ان کو پانی لگ جائے گا اور اگر آپ کی زمین سیدھی ہے پھر آپ سولر سسٹم لگا لیں اور پھر نالیاں بنا کر کھالے بنا کر ان کے اندر آپ ان پودوں کو انسٹال کریں تو میں آپ کو ان کا ٹوٹل بتا دیتا ہوں ایک نال میں آپ ستر پودے لگائیں تو آپ کے فیہ اکڑ کے اندر پان سو ساٹھ پودے لگ جائیں گے تو چار سال کے بعد اگر ایک پودہ کم سے کم دس من کبھی آپ لگائیں تو آپ دس من کو پان سو ساٹھ درختوں سے ضرب دے دیں تو آپ کا ٹوٹل وزن بنے گا چھپن سو من یعنی پانچ ہزار چھے سو من کو آپ ضرب دے دیں فی من آپ کا فروخت ہوگا دو سو پچاس روپے ادھر سے ہی خرید کر لیں گے لیبر وغیرہ کٹائی انہی کی ہوگی تو یہ آپ کی فی اکڑ کی آمدن بنتی ہے دو سو پچاس ضرب چھپن سو من فی اکڑ آمدن دیتا ہے یہ چودہ لاکھ روپے آپ کی چار سال کے اندر یہ دس من کا پودہ آپ کا تیار ہوگا کم سے کم یہ میں نے آپ کو ویٹ بتایا ہے اور اگر ہمارے کچھ ویورز پوچھتے ہیں کہ اس کے لئے خاد وغیرہ لگانے کی ضرورت ہے اول تو اس کو ضرورت نہیں ہے اگر آپ خاد لگانا بھی چاہیں تو شروع کے اندر جب آپ اس کو انسٹال کریں گے تو پہلے پانی پر آپ اس کو دی اے پی لگائیں اور جب یہ چلنا شروع ہو جائے تو پھر آپ اس میں تھوڑا یوریا لگاتے رہیں اچھی ایوری جائے گی ہوتی ہوئی اللہ تعالی ہمارے اس دوست کے بھی بزنس میں برکت ڈالے اور آپ جو لوگ مزید اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتے ہوں تو سکرین پر دیئے گئے ویورز آج کے لیے اتنا ہی اللہ آپ کا حام ناصر مجھے دیجئے اجازت پاکستان